ویراسٹی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں ناصر علی اس وقت میں ہوتل ریڈز منور میں ہوں جہاں ڈاکٹر رنجنہ جی نے جو ہے وہ ایک پریس کانس اگنائز کی ہوئی ہے ایک آنے والے ایونٹ کے بارے میں جو ایکیس تاریک کو یہاں پر ایک میوزیکل کنسرٹ ہوتل ریڈز منور میں اگنائز کیا جا رہا ہے جس میں ڈیفرینٹ قسم کے لوگوں کے لیے آنے کا ازام کیا گیا ہے اور یہ فنڈس کو جنریٹ کرنے کے لیے اگنائز کیا گیا ہے ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے جن کے ایڈوکیشن کو رنجنہ نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے کیا کچھ ہے اس پریس کانفرنس میں آئیے جاننے کی کوئی سب کو نمشکار میں ڈاکٹر رنجنہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنے جمعوائٹ سے سبھی جمعو کے واسیوں سے کہ ہم جمعو شہر میں ایک ایسا پروگرام ایک ایسا پروگرام لائیو میوزیکل کنسرٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں آج تک ایسا شو جمعو میں نہیں ہوا ہوگا ایسے تو بہت سے کنسرٹ ہوئے ہیں لائیو بہت پہلے جو ہے وہ جگجید سنگھ جی کا ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد سے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا سو بہت دیر کے بعد بہت سالوں کے بعد بہت سالوں کے بعد یہ ایسا میوزیکل لائیو کنسرٹ جمعو شہر میں ہونا جا رہا ہے ہمیشہ جمعو شہر کے لئے بولا جاتا ہے کہ جمعو پیچھے ہے پیچھے ہے ہر کام میں پیچھے ہے سو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر بار جمعو کیوں پیچھے اب جمعو اگر یوٹی میں ایڈ ہو گیا ہے تو جمعو کو بھی ہم نے باقی سٹیٹس کی طرح آگے لانا ہے جیسے باقی سٹیٹس ہر ایک چیز کے لئے اپنے آپ کو آگے رکھتی ہیں ویسے ہمارا جمعو بھی آگے آنا چاہیے ہر ایک چیز کے لئے سو وائی نوٹ فرم میوزیک میوزیک سنگیت ایک ایسا جو ہر ایک کو جو ہے وہ من سے خوش کر دیتا ہے اس کا مانسک سر اونچا کر دیتا ہے جب وہ میوزیک کے ساتھ جھومتا ہے میوزیک کے ساتھ لائبد ہوتا ہے سو اور میوزیک جدی ہمارے پرانا ہو کلاسیکل میوزیک ہو کیونکہ آنچ کی دوڑ میں جو ہے وہ ہمارے بچے کلاسیکل میوزیک کو بھوگلتے جا رہے ہیں اور وہ بھی کلاسیکل میوزیک جو کشور کمار کا ہو جو کشور داں ہیں ہمارے ان کا ہو تو سونے پہ سوہا گا تو اسی کے لئے ہم بولی بوٹ سنگر کے فور کشور ایوارڈڈ انٹرنیشنلی انیل شریوازتب جی بہت جو ہے وہ اچھ سر کے سنگر ہیں پلی بیک سنگنگ بھی کرتے ہیں اور لائیو میوزیکل کنسرٹ بھی کرتے ہیں انہوں نے جو اپنا ہیز ویسٹ ایوارڈڈ فار بھارت گورو رتن ایوارڈ انہیں ملا تھا کلا درپن دہلی دوہزار سکسٹین میں اور آنڈر بائی جو ہے وہ بیسٹ سنگر ایوارڈ ان ٹوہزین ٹین بائی چھتیسگر مہتصف بیسٹ سنگر ایوارڈ وید والی ووڈ سنگر جاوید علی ان تاتا پانی مہتصف ٹوہزین ٹین اور اسی طرح کے بہت سے ایوارڈز کے ساتھ انہیں نوازہ گیا ہے اور جو کیفر کی شور دوہزار سولہ میں ایوینٹ ہوا تھا سونی ٹیلی ویژن کے اوپر اس میں انہیں جو ہے وہ چیمپئن ایوارڈ کیا گیا تھا اس پروگرام میں سو وہ ہمارے جمہو شہر میں آ رہے ہیں آپ سب سے ملنے آپ سب کا دل بھیلانے کے لیے سو میں جمہو باسیوں سے یہی ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آئیے اپنا یوگدان دیجئے اور اپنی شام کو جو ہے وہ تھوڑا سا میوزیکل بنائیے سنگیت کی لے میں بندیے اور یہ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں اکیس جینوری دو ہزار تیس ریٹس مینیور میں سمیں رہے گا شام چار وجے اور آپ سب جمہو باسیوں سے میرا کربت نبیدن ہے کہ آپ جتنا بھی اس ایونٹ میں آئیں گے پہلی بار ہم یہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اس ایونٹ میں آپ آئیے اور جمہو باسیوں کا جمہو کے بچوں کا سب کا پروساہن بڑھے گا یہاں پہ اس پروگرام کو اور ٹرین کر کے لگے گا کہ ہاں جمہو کہیں پہ بھی کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہے جمہو بھی آگے ہے باقی سٹیٹس کے ساتھ تال کے ساتھ تال ملا کے چل سکتا ہے تھانکیو یہ اس کی آنے کی اینٹری فری ہوگی یا کوئی ٹکٹ رہے گی ٹکٹ رہے گی اس کی اینٹری کی بہت نومینل ٹکٹ رکھی گئی ہیں اور سب کچھ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ اگر مچھ سر یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی مدی نظر رکھتے ہوئے ٹکٹ رکھی گئی ہیں اگر سٹوڈنٹ آپ آ رہے ہیں تو سٹوڈنٹ کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے کہ اگر سٹوڈنٹ آئیں گے ان کو اچھا لگے گا تو ان کے لیے بھی ٹکٹ کے انٹری رکھی گئی ہیں سب ہی چیزوں کو بڑے نظر رکھتے ہوئے ٹکٹ ٹیٹمنٹس بھی کیے جاتے ہیں تو جیسے ہم دونوں ہی یوگا سے کنسرن ہیں یوگ شکشی کا بھی ہیں ایڈیوکیشن سے بھی ہم دونوں ہی ایڈیوکیشن میں بھی ہیں اور یوگ سے بھی ہیں میں پتنجلی سے جوڑی ہوں میڈم بھارتی جوگشن ستھان سے ہیں تو ہم دونوں نے بھگوان نے ایسا ہمارا ایک جوگل جائکتے بندی ہوئی ہماری کہ میں بچپن سے ہی بہت شوکین تھی سنگیت کی تو میں خود بھی سنگن کرتی ہوں بھجن گاتی ہوں زیادہ یا پرانے سانگ تو مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو میں یہ جمہو واسیوں کے لیے یہ سمجھوں گی کہ کرونا کے بعد یہ بہت بڑا ہم گفت دینے جا رہے ہیں لوگوں کو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اور خاص کر کے ہمارے سینئر سیٹیزن کے لیے یہ بہت ہی اچھا کاریکرم رہے گا ان کو بہت اچھا لگے گا تو امید کرتے ہیں کہ سب کو یہ کاریکرم جو ہے بہت پسند آئے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے کاریکرم میں آئیں سبھی کا سواگت ہے اور سبھی کا دھنیوت کرتے ہیں اگر کوئی اپنا ٹیلینٹ شو کرنا چاہتا ہے دیکھئے ایک بہت بڑی سٹیج ہے یہاں پہ سمیں جو ہے اور اس سٹیج کے اوپر اگر کوئی اپنا ٹیلینٹ شو کرنا چاہتا ہے دیکن کم ٹو آس دیکن میٹ اس دیکن لیٹ اس نو کوئی ان کی وائس اگر ویسی ہوگی کہ ہم بکوز اکارڈنگ تو دا سنگر سنگر ویل ڈیسائیڈ جو آ رہے ہیں وہی اس چیز کا ڈیسیزل لیں گے کیونکہ ان کے ساتھ جو بھی سٹیج شیئر کرے گا تو وہ اس لیول تک کا ہونا چاہیے اور ہم سپیشلی بچوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر کچھ بچے کیونکہ بڑے تو مطلب اپنا ایک سطر بنائی ہی لیتے لیکن چھوٹے بچوں کو کبھی جو ہے وہ موقع نہیں ملتا تو بچوں کو جو ہے وہ اتنی بڑی سٹیج پر لانے کے لیے میں ضرور چاہوں گی میں یہاں پہ یہ بتانا ضرور چاہوں گی کہ میں جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ we are social activists سو پہلے میرا رجحان جیسے میں پچھلے اٹھائیس سالوں سے یوگ سنسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں اور یوگ شیطر میں اپنی services دے رہی ہوں بھارتی یوگ سنسان کی ایک active member ہوں میں وہاں کی ایک اچھے level پہ ہوں میں ہلا پت کے اوپر ہوں اور اس کے ساتھ جو جمہو شہر کے لیے میرا پیار رہا کہ جمہو شہر کو میں نے ہر بار مطلب رونڈ اپورٹ plantation میں میں بھاگ لیتی ہوں ہر بار ہر سال جو ہے وہ برکشار اوپن کے لیے ابھی تک رونڈ دھو ڈھائی لاکھ پلانٹ ہم لگوا چکے آرمی ایریاز میں لگوا چکے ہیں لوکل ایریاز میں لگا چکے ہیں گارڈنز میں لگوا چکے ہیں اس بار ہم نے یہ سٹیپ کیوں لیا کیونکہ اس بار ہم تھوڑا سا اور آگے نکل کے آئے ہم نے کچھ بچیوں کی ایجوکیشن کو ایڈاپٹ کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کچھ بچیوں کی ایجوکیشن ایڈاپٹ کری ہے ہم نے تو ان بچیوں کو ایجوکیشن اچھی ملے اچھی ایجوکیشن ان کیوں ملے سو ہم چاہتے ہیں کہ نورمل آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ بہت سے پلان جو ہے وہ آرگنائز کرتی ہے اس کے لیے بڑھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بلبوتے کے اوپر کچھ اس طرح سے کریں الگ سے کریں تاکہ جو ہے وہ کچھ ہٹ کے ہو ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے ہم بچوں کے لیے جن بچیوں کے ہم نے ایجوکیشن ایڈاپٹ کیے ان بچیوں کے لیے ہم فنڈ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ نہیں چاہیے کیونکہ آج کی دیٹ میں ہر کوئی گورنمنٹ کے لیے پاس جاتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریے لیکن لگ ہٹ کے وہی چیز ہوتی ہے جو ڈیفرنٹلی کی جائے سو اس لیے ہم اس طریقے سے اپنے طریقے سے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیے آگے ہمیں سپورٹ کریے یوت کو بھی آگے لانا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ رہے گی تو جو ہے یہ چیز اچھے سے ہم نہیں جانتے کی کتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے بٹھ لیٹس کروس دا فنگر ان ویر تھنکنگ کی لیٹس دا ریزلٹس ویل بی گوڈ اچھے ریزلٹس آئیں تاکہ ہمارے جو بھی ہم ایک نیک کام کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس میں ہمیں اچھے سے جو ہے سب کا جوگدان ملے شکریہ شکریہ